جواب دے دو اور ختم کرو کہ یہ مسلک کے آلہ حضرت کیا پاچھوہ مسلک ہے اور کہاں سے آیا کسی نے سوال کیا ہے مسلک کے آلہ حضرت نہ پاچھوہ ہے نہ چھٹوہ ہے نہ چوتھا ہے نہ تیسرا ہے مسلک چاری ہے جس معنی میں وہ مسلک کو سمجھ رہا ہے حقیقت میں وہ چار مسلک ہی نہیں ہے اس کو یہی گلت فہمی ہے لوگوں کو وہ جو چار ہے وہ مسلک نہیں ہے وہ چار مذہب ہے وہ چار کیا ہے مذہب ہے اور مسلک ہر بزرگان دین کے طریقہ تعلیم کو مسلک سے تعبیر کیا جاتا ہے لیکن اس زمانے میں مسلک کے آلہ حضرت کی اسطلعہ اس لئے بیان کی جاتی ہے اس لئے اس کو نام سے پکارا جاتا ہے یا منصوب کیا جاتا ہے کہ کئی ایشے فرقے ہیں اس وقت جو چاروں مذہب کو مانتے ہیں اس میں بعض ہنبلی ہے بعض شافعی ہے بعض ہنفی ہے مگر ان کے عقید اہل سنت کے خلاف ہے جیسے دیوبندی لوگ وہ اپنے آپ کو ہنفی کہتے ہیں مگر عقیدہ کیا ہے رسول اللہ مر کر مٹی میں مل گئے نبی بڑے بھائی کی طرح ہے حضور کوئی علم غیب جو ہے ایسے جسے جانو اور پاگلوں کو ہے نبی کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے یہ ان کے عقیدے اہلیہ کی بارگاہ میں جانا شرک ہے ولیوں سے مانگنا شرک ہے یہ سب عقید ہے دیوبندیوں کے اب وہ بھی اپنے آپ کو ہنفی کہتا ہے ہم بھی ہنفی ہے کیسے امتیاز ہو کہ کون سا ہنفی بھائی جو نبی کو زندہ مانتا ہے وہ یا جو نبی کو مردہ مانتا ہے وہ کون سا ہنفی بھائی ہنبلیوں میں آ جائے ہنبلیوں میں فرقہ مجسمیہ کے عقائد کے قائل ہے وہ جو اللہ کے جسم کے قائل ہے جس کا بانی ابن تیمیہ ہے آج سعودیہ میں جو نجدی جو لوگ ہے وہ غیر مقلد نہیں ہے حقیقت میں ہندوستان کے غیر مقلد ہے جو وہاں بھی ہے وہاں کے ہنبلی ہے مگر عقیدہ ان کا بہت گندہ ہے ماذا اللہ کہتے ہیں اللہ کا جسم ہے ہاتھ ہے پیر ہے کان ہے ناک ہے اور اللہ اپنے جسم کے ساتھ اپنے وجود کے ساتھ عرش کے اوپر بیٹھتا ہے اور عرش سے اترتا ہے ان کی کتابوں میں بھرا پڑا ہے میرے پاس کتابیں بھی ہاں موجود ہیں لیکن اب وقت نہیں ہوتا دکھانے کا بلکہ یہ قاسم نانا تویی دیوبن کے ان کے بارے میں یہاں تک لکھا یہ کتاب رکھئے سوانے قاسم جل اول کہ مولانا قاسم نانا تبھی اللہ کی گود میں بیٹھا کرتے تھے تو یہ اللہ کے جسم کو مانتے ہیں اور اہل سنت کا عقیدہ اللہ جسم سے پاک جسمانیات سے پاک حدو سے پاک حدود سے پاک لیمٹ سے پاک آزا سے پاک تو ہمارا یہ عقیدہ اللہ کے بارے میں تو کون سا ہمبلی بھائی اللہ کے جسم ماننے والا ہمبلی یا اللہ کو جو جسم نہیں مانتا ہوا ہمبلی شیعوں میں شافعیوں میں تفضیلی فرقہ ہے وہ شافعی بولتے ہیں اپنے آپ کو امام شافعی کے طریقے پر نماز پڑھتے ہیں رفادہین وغیرہ سب کرتے ہیں مگر عقیدہ کیا ہے ابو بکر صدق سے عفضل حضرت علی ہے نعوذ باللہ بعض اس میں اتنے غلو کرتے ہیں کہ نازبی اور کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت علی تو ایمان پر ہی نہیں علی نے کفر کر دیا پھر انہی میں بعض وہ ہے تفضیلیوں میں جو خارجیت کی طرف چلے گئے ہیں ان کا عقیدہ یہ ماز اللہ کے صرف چھے صحابہ تھے جو رسول کے بعد ایمان پر رہے باقی سارے صحابہ ایمان سے پھر گئے تھے دوبارہ مرتض ہو گئے تو بھئی کون تھا شافعی وہ شافعی جو اہل سنت والا شافعی ہے جو ابو بکر صدق کو سب سے عفضل مانتا ہے جو حضرت علی کو بھی مومن جانتا ہے جو سارے صحابہ کو مومن اور حق پر جانتا ہے وہ شافعی ہے وہ جو ماز اللہ سارے صحابہ کو کافر کہتا فرما ہے کون تھا شافعی بھائی تو یہ ایسے شافعی بھی ہے ہنبلی بھی ہے مالکی بھی ہے اور ایسے ہنفی بھی ہے تو اس سے اپنے آپ کو امتیاز کے لئے الگ کرنے کے لئے اس زمانے میں علماء نے اس بات پر اجمع کیا جب ہم کہتے ہیں مسلقِ آلہ حضرت کا ماننے والا تو سمجھ میں آ جاتا ہے یہ ہنفی وہ ہے جو مسلقِ آلہ کو مانتا ہے یعنی نبی کو مردہ نہیں مانتا یہ نبی کی اہل سنت ہے یہ امتیاز کے لئے اور اگر آپ میری ان باتوں سے مطمئن نہ ہو تو میں بھی آپ کو دلیل سے بہت آسانی سے مطمئن کر دوں گا انشاءاللہ یہ اصل میں کچھ فتین قسم کے لوگ شبات پیدا کرتے ہیں ذہنوں میں کہ پانچوا کان سے آیا چھٹا کان سے آیا ان بیچاروں کو یہی نہیں معلوم کہ آلہ حضرت خود مقلد ہے مجتہد نہیں اور مذہب کے لئے مجتہل فیل مذہب ہونا چاہیے مجتہل فیل مذہب ہونا یہ مقلد حنفی ہے ان کی مہور جو دستقات کرتے تھے جو مہور فتوے پہ لگاتے تھے اس پہ صاحب لفظوں میں یہی لکھا ہوتا تھا آپ ان کے فتحوں میں جا کے دیکھ لیں یہی دستقات ملیں گی آج بھی سارے فتح رضیہ میں جگہ جگہ یہی دستقات کیا محمدی سنی حنفی عبد المصطفی احمد رضا خان یہ ان کی مہورتی سبحان اللہ تو اس میں خود آلہ حضرت کہہ رہے ہیں میں محمدی ہوں سنی ہوں حنفی ہوں اور پوری زندگی فقہ ہے حنفیہ کی خدمت کی انہوں نے تو آلہ حضرت کوئی مجتہل فیل مذہب نہیں ہے کہ ان کی تقلید کی جاتی ہو حنفیوں کے ہی بزرگوں میں سے ہے حنفی کہتے تھے لیکن امتیاس کے لئے اب آئیے میں ایک دلیل دے دیتا ہوں یہ شیر کس کا مشہور ذرا سنا بتائیے میں ایک شیر پڑھتا ہوں بڑا پڑھا جاتا ہے شاہ استحسین مانتے ہیں آپ سب وہ بھی مانتے ہیں جو پانچوہ پانچوہ بول کے چڑھا رہے ہیں وہ بھی مانتے ہیں چلی اب یہ شیر تو آپ نے پہچان لیا کس کا اب آئیے ذرا یہ دلیل سن لیجیے اور ایک سوال کا جواب دے دیجئے کہ اللہ کے نزدیک دین کیا ہے دین اسلام ماشاءاللہ اللہ کے نزدیک دین کیا ہے اسلام قرآن میں اللہ فرماتا ہے اند دینہ اند اللہی الاسلام اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے تو وہ کیا ہے اسلام تو یہ تو اللہ فرما رہا ہے کہ دین اسلام ہے کون کہہ رہا ہے رسول نہیں اللہ اللہ سے بڑی بات کسی کی اب نہیں ہوتی اللہ کہہ رہا ہے دین اسلام مگر خاجہ غریب نواز کیا کہتے ہیں شاہ استحسین بادشاہ استحسین دین استحسین کیا بات ہے ہسین بادشاہ ہے ہسین شاہی شاہ ہسین دین ہے دین ہسین تو ذرہ لگائیے خادہ غریب نواز سے فتوہ غریب نواز دین تو اسلام ہے آپ نے کہا ہے حسین پاک کو دین کیوں کہے دیا حسین کب سے دین ہو گئے تو غریب نواز کہیں گے پاگل کہیں گے تو سمجھا نہیں ارے دین کو حسین اس لیے کہا کہ دین تو اسلامی تھا مگر یزید نے تباہ کر دیا تھا یزید نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا حسین نہ ہوتے تو دین نہ بچتا حسین نے دین بچایا تو میں نے دین کی نزبت حسین کی طرف کی تو ہم نے وہیں سے تو لیا کہ جب مسلکوں کے حلیہ بگاڑے جا رہے تھے تو آلہ حضرت نے مسلکوں کو بچایا تو مسلکوں کی نزبت آلہ حضرت کی طرف کر دی سبحان اللہ سبحان اللہ نارے رسالت جشنے عیدے ملاد النبی جشنے گیاروی شریف مسلکے آلہ حضرت مسلکے آلہ حضرت نارے تکبیر تو اگر مسلکے آلہ حضرت بیدت ہے تو پھر دین آست حسین کہنا بھی بیدت ہے مگر یہاں تو ہم مجریب ہیں کیونکہ آلہ حضرت نے خود نہیں کہا مسلکے آلہ حضرت تو ہم کہہ رہے ہیں اپنا ایمان بچانے کے لئے مگر دین تو غریب نواز نے کہا ہے حسین کو وہاں بڑا فتوہ ہو جائیں گا فتوہ لگاتے وقت اور وہاں فتوہ لگاؤں گے تو تمہارا ایمان بچیں گا گیا نہیں بچیں گا نا جو عقائے رسول پہ فتوہ لگا ہے اس کا کیا بچہ ہونے والا ہے بورتہ نکلی آئیں گا اس کا دو تو اس پر بہت دلائل ہے لیکن ابھی میرا موضوع نہیں ہے آپ دو دلیل آپ کے سامنے مختصر رکھ دی اس بنیاد پر ہم اپنی پہچان کے لئے اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کوئی پہلا موقع نہیں ہے ہر زمانے میں جب علماء کی طرح دین و مسلک کی نسی گئی مثال کے طور پر حضرت عبام عبو الحسن اشریح بہت بڑے عقائد کے امام گزرے ان کے زمانے میں بہت باتی رقیدے پیدا ہوئے جس میں فرقہ مجسمی آتا جو اللہ کا جسم مانتا تھا انہوں نے اس کاراد کیا تو اس زمانے میں سچا مسلمان اس سے سمجھا جاتا تھا جو کہتا تھا میں مسلک اشریح پر ہوں تو کہا جاتا تھا ہا یہ سچا سید سنید مسلمان ہیں امام مہتوریدی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے تو ترہیدی کہتے تھے لوگ مجدل ثانی کے زمانے میں مجددیری کہتے تھے شاہ عبدالعزیز کے زمانے میں شاہ علی اللہ ہی کہتے تھے تو ہر زمانے میں نسبتیں رہی بزرگوں کی طرح دین کی پہچان بزرگان دین ہر زمانے میں رہے بلکہ صحابہ کے زمانے میں صحابہ رہے جب خارجیوں کا فرقہ نکلا عبدالعب نے جابر کہتے ہیں کہ خارجیوں کو ہم پہچان نہیں پاتے تھے خارجی بھی نماز پڑھتے تھے عبادت بھی کرتے تھے ہم سے زیادہ بڑے عبادت گزار ہوتے تھے لیکن ہم پہچان نہیں پاتے تھے کہ خارجی کو ہونے اور خارجیوں کا عقیدہ کیا تھا اہلِ بیعت کو کافر کہتے تھے ماذ اللہ سب سے بڑے دشمن حضرت علی کے تھے حضرت علی کو کافر کے بغیر لفظ کے بغیر نام تک نہیں لیتے تھے ان کا کہتے تھے پکا چھٹا کافر ہے مالی تو صحابہ اکرام کہتے تھے کہ ہم کیسے پیشان ہیں تو ہم نے ایک طریقہ نکالا اور طریقہ یہ نکالا کہ جس شخص کے اوپر ہمیں ڈاؤٹ ہوتا کہ یہ خارجی تو نہیں ہم اس کے سامنے علی کا ذکر کرتے چہرے پہ خوشی آتی سمجھ لیتے کہ یہ اہلِ سنت سے ہے ہم میں سے ہے اور چہرے کا جگرافیہ بگڑ جاتا ہم سمجھ لیتے ہیں خارجی ہے تو دین کی پیشان کون بنا کون بنا علی جہاں علی ہے وہاں دین ہے اور آئیے ایک اور مثال دوں حضرت حضیفہ ابن یمان چلے لو قدر صاحب یہ رسول اللہ نے انتقال کے قریب ان کو بلایا ابن قصیر نے لکھا اپنی تفسیر میں اس کو وہاں بھی ہو کہا امام ہے بہت بڑا یہ ہمارے اہلِ سنت کے حدیثوں کی کتاب میں تو ابن قصیر نے بھی لکھا حضیفہ کو بلایا سرکار نے کہا حضیفہ تجھے سارے منافقوں کے نام بتا دیتا ہوں دیکھ فلا ابن فلا منافق ہے مدینے میں جتنے منافق تھے سب کے نام بتا دی حضیفہ باہر آئے تو صاحبہ نے گھیر لیا کہا حضیفہ رسول اللہ نے بڑی دیر تک تم سے سرگوشی کی کان میں بہت دیر تک بات کی کیا کہا حضور نے کہا حضور نے مجھے سارے مدینے کے منافقوں کے نام بتا دی ان کے باب داداؤ کے نام ان کے قبیلوں کے نام با خدا میں ہر منافق کو ایسے جانتا ہوں جیسے بیٹا اپنے باپ کو جانتا ہے کہا حضیفہ ہمیں بھی بتاؤ کہا مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میں منافقوں کے نام ظاہر کرو تو فتنہ کھڑا ہو جائیں گا کہ سارے منافق میرے دشمن بن جائیں گے مجھے قتل پہ آبادہ ہو جائیں گے تو حضرت عمر نے کیا کیا کہا اچھا حضیفہ نہیں بتاتے ہو دیکھو پھر میں بھی اپنے نام کا عمر نہیں اگر میں بھی نہ جان لو کہ کون منافق ہے حضرت عمر نے کیا طریقہ ایجاد کیا جب ان کا دور خلافت آیا مدینے میں جب بھی کوئی مرتا تو جنازہ لائے جاتا مسجد نبی کے پاس اور رواج دستور یہ تھا کہ وقت عمر المومنین ہی نماز جنازہ پڑھائے لوگ آتے کہتے فاروق عاظم سے عمر المومنین آئیے نماز جنازہ پڑھا دیجئے تو آپ فرماتے حضیفہ ہے نماز جنازہ میں حضیفہ ہے شریک لوگ کہتے ہیں آپ آتے نماز پڑھاتے اور کہتے نہیں ہے تو کہتے ہیں میں نہ پڑھاؤں گا مجھے ڈارے منافق نہ ہو حضیفہ نہیں ہے مدلہ منافق ہو سکتا ہے تو جہاں حضیفہ ہے وہاں ایمان ہے اور جہاں ابو حضیفہ نہیں وہاں شک ہے تو آج کے زمانے میں جہاں آلہ حضرت ہے وہاں سنیت ہے اور جہاں آلہ نہیں وہاں ڈاؤٹ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ آلہ حضرت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت یاد رکھیں یاد رکھیں کسی سلسلے کی پروپرٹی کا نام نہیں ہے کسی رضویت کا نام نہیں ہے کسی قادری کا نام ہے وہ سارے سلسلوں کے امام ہیں وہ امام ہے جیسے ہم قادری ہیں مگر غریب نواز ہمارے سروں کے تاج ہے بہت دن نقش بندی کے سلسلے میں ہم مرید نہیں ہیں سلسلے نقش بندی ہمارا نہیں ہے مگر بہت دن نقش بندی ہمارے سروں کے تاج ہے جو بھی ولی ہے ہمارا سر تاج ہے کیونکہ ولی وہ ہوتا ہے جو سلسلوں میں باٹا نہیں جاتا وہ پوری امت کا لئے ولی بن کر آتا ہے آلہ حضرت امام بن کر آئے پوری امت کے امام ہے یہ سلسلوں کے امام تھوڑی ہے لوگ سمجھتے رضیوں کے امام ہے یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے ان کی آپ کسی بھی سلسلے میں رہیے آپ قادری رہیے چشتی رہیے نقش بندی رہیے اشرفی رہیے آپ آسوی رہیے جو سلسلے میں آپ کو رہنا رہیے مگر عقیدے کی جب بات آئیں گی تو عقیدہ علی سنت کی پہچان مسئلہ کے آلہ حضرت اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَا قُلْمُمِينَ السلام